اب میں صدر جلسہ محترم پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ صدارتی کلمات سے نوازیں ہاں یہ میں مجھے احساس ہے کوشش کروں گا کہ اقتصار سے ہی بات چیت ہو جائے پروسر شاہناز نبی اور خواتین و حضرات میں کوشش کروں ادھر تھوڑا سا توجہ رہیے گا کبھی کبھی منتظرین کتنا انتظام میں لگے رہتے ہیں کہ ہال ڈسٹرپ ہونے لگتا ہے ایک دو چار منٹ کی زہمت ہے اور غالباً یہ آخری اجلاس بھی ہے تو پابندی لگا دی کہ میں ریپیٹ نہ کروں اور تقرار نہ ہو یہ اچھی بات بھی ہے لیکن ہم اس کا کیا کیا جائے کہ مجھے ان پانچوں کو مبارک بات تو دینی ہی ہے اور ہاں نہیں وہ بات میں نہیں کہوں گا بالکل اور ان میں ہمارے دوست عمیر منظر حالانکہ وہ یہاں مہمان کے طرح نہیں ہیں مذبانی ہیں یہ وہ یہاں اس لئے کیسی نسریس ان کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں کہ یہ سب مقامی پرچے تھے تو شاید غلط نہ ہوگا اور خاص طور پر جو خواتین نے پرچے پڑھے اس تشن کا بلکہ میں کہوں کہ پورے سمینار کا ایک وصف یہ تو تھا ہی کہ بڑے کلرفل مقالے پڑھے گئے ہیں بڑے رنگہ رنگ موضوعات کا بڑا تنوہ نکل کر آیا جبکہ میں جب الحباد میں تھا اور چل لہا تھا تو میری سمجھ نہیں آرہا تھا کہ تین دن کے سمینار میں تیز بتیس مقالے کن کن موضوعات پر پڑھے جائیں گے اور کیسے ان میں الگاؤ ہوگا تقرار تو ہوگی لیکن آٹھ کا سیشن اس بات کے ثبوت ہے کہ دیکھئے ایک صاحبہ نے پڑھا داخ کی شائری میں تنزو مزاہ آپ سوچیں پورا مقالہ اس پر پڑھا دوسری صاحبہ نے پڑھا داخ کی شائری میں مذہبی اناثر زاہید بھی تھلا ادھر گئے اور امیر منظر نے تو پورے دبستان داخ کو کور کیا بکل میں دو منٹ کی گفتگو مسرد جہاں کے مقالے فریاد داخ پر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس تین دن کے سمینار میں تیس پہنتیس مقالے کے درمیان اکلاوتا مقالہ ہے جو ان کی مصنوعی پر لکھا گیا ہے ایک مقالہ اور ہونا چاہیے تھا مگر افسوس کیوں کیوں نہیں پڑھا جا سکا اور وہ داخ کے شہر آشوب پر بیگ احساس کا مقالہ وہ کیوں نہیں پڑھ پائے بیگ صاحب یہ تو وہی جانے یا منتظمین جانے لہذا وہ موضوع چھٹ گیا میں نے پوری مصنوعی پڑھی اور میرا بھی جی چاہ رہا تھا کہ میں اس مصنوعی پر لکھ کر لاؤں لیکن مصنوعیات اب ایک مقالہ ہو گیا تو آدمی تھوڑا سوچتا ہے کہ چلو بھی کام تو چل گیا ایک دوسرے مقالے کی طرف بہک گیا میں اس لئے میں اس مصنوعی کے کو نہیں پڑھ پایا تو اس لئے میں ایک دو منٹ آپ کو بارک بات دیتا ہوں اور اپنی اس تکلیف کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے یہ مقالہ میس بانی کا کے احساس کے تحت پورا نہیں پڑھا اور وہ باتیں جو اصل آنی چاہیے تھیں یقیناً آپ کے مقالے میں ہوں گی جو نہیں آ پائیں اور وہ یہ کہ آپ نے واقعات اور واردات تو بیان کیے لیکن مصنوعی کی شیریات پر گفتگو کم کی اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے ناقص رائے ہے کہ داخ کی پوری غزلیہ شاعری ایک طرف اور فریاد داخ کی شاعری ایک طرف ہے اور جس طرح سے عشق اور تصورات عشق پر انہوں نے اشار کہے ہیں وہ داخ کی پوری عشق کی آشاری کے فکر و نظر پر بھرپور روشنی ڈالتے ہیں ان کے تصوری عشق کو سمجھنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے یہ مصنوعی اکثر ہوتا یہ ہے نصرہ صاحبہ کہ ہم واقعات میں زیادہ علیہ جاتے ہیں یہاں لکھی گئی ہوئے اسے لکھی گئی تی بار چھپی اور یہ رد مل ہوا یا اس کے جو عوامل ہیں اور محرکات ہیں اس پر زیادہ چلے جاتے ہیں اور مطم کی طرف ٹیکسٹ کی طرف ہم ذرا کم باتیں کر پاتے ہیں تعریف ہوگا رہی جاتا ہے مقالہ تذیعہ نہیں ہو پاتا حالکہ تذیعہ آپ کر رہی تھی کیونکہ مجھے دیکھا کہ بیج بیج میں اس کا نامی ملحظہ کیجئے فریاد داخ یہ مسنوی ہجر کے عالم میں لکھی گئی رنج و غم کے عالم میں لکھی گئی جبکہ داخ کی پوری غزلیہ شاعری میں جو طرف ناکی ہے وہ علم ناکی نہیں ملتی جو اس مسنوی ملتی ہے اور یاد رکھئے کہ عشقیہ شاعری میں طرف ناکی اسے بالائی سطح پر رکھتی ہے گہرائی علم ناکی میں ہی ملتی میر نے میر یوں ہی بڑے نہیں ہو گئے داخ سے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رنج و غم کتنے کیے تو جمع دیوان کیا میر کی یہی عظمت ہے کہ اس نے غم کو نشات غم میں بدل دیا غالب اسی لئے بڑے شاعر ہیں کہ انہوں نے غم کو فلسفہ غم میں بدل دیا یہاں تک کہ جگر جینے بڑے صاحب کیا شیر کہہ گیا ہے دل گیا رونقِ حیات گئی غم گیا ساری کائنات گئی ہمارے شوراں نے غم کی جو پاسداری کیا ہے رنج کی جو احترام کیا ہے وہ داب نہ کر سکتے سارا معاملہ وسیعی سے ہو گیا کہ وہ عیش و نشات کے شاعر تھے غم پڑا دربدری آئی ان پر پریشانی آئی مگر وہ ان کے تخلیقی تجربے کا اتنا حصہ نہیں بن پائی جتنے یہ باردات عشق بن پائے سارا معاملہ یہ ہوتا ہے اس لئے داخ کو ہم نشاتیا شاعر مان کے چلتے ہیں اور عشقیا شاعر مان کے چلتے ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے جو انہیں میر تک و غالب تک نہیں پہنچاتا وہ یہ کہ وہ جذبہ عشق تو شاعر ہیں فلسفہ عشق کے شاعر نہیں اور جذبہ جب تک فلسفہ نہیں بنتا اور بننے کے لئے ایک نظریہ چاہیے وہ نظریہ نہیں بنتا ہمارے ایک دوست نے نام میں یادا رہا ہے کہ نظریہ شاعری کچھ پڑھاتا صبح یا آر یا کل تو میں نے ان سے کہا کہ یہ نظریہ فن ہے نظریہ شاعری نہیں وہ اپنے شاگردوں کو پجھے خطوط لکھتے ہیں اس میں فنی نذاکتوں کے پتر خوب خوب لکھتے ہیں لیکن نظریہ شاعری نہیں لکھتے اس لیے نہیں لکھتے کہ ان کا کوئی نظریہ حیات نہیں تھا مقصد شاعری نہیں تھی مقصد حیات نہیں تھا یہی سے بڑا ہوتا ہے معاملہ صفحے بہت بہت تعریف کی ہمارے جیناورے صاحب نے بہت اچھا پرچا پڑا جیناورے نے اس سے زیادہ اچھا پڑا پرچا ہمارے جمال بھائی نے زبان کی نذاکتوں پر ہمارے شاگر محفوظ بھی پڑھا ہمیں جملہ آپ کو غور چاہوں گا ہمارے افضال بھائی آگئے ہیں کہ زبان دانی اور قادر القعلانی شاعر کو منفرد تو بنا سکتی ہے عظیم نہیں بنا سکتی محضی سٹائل سے کوئی شاعر ٹپکل تو ہو سکتا ہے میجر نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہی ہے جیناورے صاحب کہ کچھ اور چاہیے وہ صد میرے بیان کے لیے پھر آپ نے ایک جہاں لکھا کف داک نو بنو اور تازہ بہتازہ خیالات کے داخل ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں اگر آپ ایک ہی مرکزی خیال پر دہائیوں تک ٹکراتے رہیں گے تو نئے نئے خیالات کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے لیکن فراق نے ایک اور بات کہہ دی بڑے پتے کی سنیے گا وہ یوں ہی داخل پر بہت امدہ مضمون نہیں لکھتے جو نیاز فتیپوری کے نمبر میں شامل ہے تو میں نے ایک بار پوچھا تھا ان کی حاضری میں کہ آپ کا تصورش تو بہت مختلف ہے اور داغ پر آپ نے اتنا شاندار مضمون لکھیا جو صفلی اور جذباتی آپ کہتے بھی ہیں تو جملہ سنیے فراق صاحب کا کیا فراقی صاحب کہہ سکتے تھے یقین ہمارے شمین صاحب کی کان سے بھی گزرا ہو گیا یہ جملہ سنیے گا کہ دنیا میں نکموں اور شائروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا محبت سے آری صفاق لوگوں سے پہنچا ہے اس لیے داغ کی اتنی تقدر کرنی چاہیے کہ وہ محبت کا شائر ہے محبت کا شائر ہے بس اگر اس محبت میں غم کی بھی چاشنی آ جاتی تو یہ جذبہِ عشق فلسفہِ عشق میں بدل جاتا جس کے کچھ آثار اس مصنوی میں نظر آتے ہیں جہاں تک آپ کچھ پہنچیں اور زیادہ پہنچنی کی ضرورت ایک بار اور سوال کیا تھا میں نے فراق صاحب سے اور جس کی کچھ ہلکی سے جھلکی شمیم صاحب کے قلیدی خدمے میں نظر آئی گفتوبہ کا آغازی ہوا تھا کہ ہر وقت آپ صفحے اول کے شاعروں کی بات نہیں کر سکتے کبھی کبھی صفحے دویں پر بھی آنا پڑتا ہے فراق کی کتاب اندازے پچاس صفحے کا حالی پر مضبون چالی صفحے پر مصفی کے مضبون پینتیس چالی صفحے کا مضبون ذوق پر میر جس کے بہت قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ان غزلوں کے پردے میں تو میر کے غزلے بولیں میر پر کوئی مضبون نہیں غالب پر بھی کم کم اس کتاب میں کوئی مضبون نہیں الگ سے اقاد لکھا تو میں نے ایک بار سوال کیا کہ عظیم شورہ پر آپ کے مضامین کیوں نہیں ملتے میر غالب اقبال انیس اقبال پر بعد میں لکھا حالانکہ وہ بھی اختلافی مضبون جواب سنیئے ان کا کہنے کے میع عظیم شورہ کی آفاقیت پر گفتگو کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن صفے دوئم کے شاعر جن کے یہاں عرضیت ہوتی ہے عرضی ثقافت ہوتی ہے اس پر گفتگو کرنا درہا مشکل کام ہوتا ہے اور پھر کیا جملہ مارکے کے نکالا یہ ذوہ یہ مصفی یہ حالی اور داغ یہ سب مقامیت کے شاعر ہیں عرضیت کے شاعر ہیں اور یہ جملہ نکالا کہ جو جہاں کا ہے اگر وہیں گا نہیں ہے تو پھر کہیں گا نہیں آفاقی شورہ کی اپنی منزلیں ہوتی ہیں داغ نے خود کبھی کلیم نہیں کیا اور شاگردان داغ کو اگر کنارے بھی لگا دیں ہم تو جو ناکدان داغ ہیں انہوں نے بھی کبھی کلیم نہیں کیا کہ داغ صفے اول کے شاعر ہیں داغ جہاں ہیں وہیں ہیں اس لیے ان کی خدمات رامپور کے دبستان کے جڑے یا دلی یا وہ بھی بحثیں ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہنی چاہیے کہ اس سے بہت ساری چیزیں نکل کر آتی ہیں تین مہینے سے داغ کو پا ہوں وہ فیض نہیں ملا مجھے جو اس تین دن کے سیمینار سے مجھے مل گیا کیا کیا راہیں نکال کے لائے ہمارے حباب کیا کیا باتیں نکال کے لائے لیکن کل ملا کر چھن کر یہی بات نکلی کہ محض زباندانی اور قادر القلامی کسی شاعر کو اسٹائلش تو بنا سکتی ہے بڑا شاعر نہیں بنا سکتی اس کے لئے کچھ اور چاہیے جمال بھائی نے ذاتی گفتگ میں کہا کہ میاں جو حیات اور کائنات کی بات نہ کرے جو وجود اور عدم وجود کی بات نہ کرے وہ شاعر کی در سے بڑا ہو سکتا ہے یہ دراصل کم کم ملتا ہے بلکہ نا کے برابر ملتا ہے داق کیا اس لئے ہمیں حالانکہ میں نے کچھ شیر نوٹ کی ہیں ایسے ملتے ہیں لیکن وہ خال خال ہیں وہ داقہ رنگ نہیں بنتا اس سے داقہ جو رنگ بنتا ہے اس پر ہم تین دن سے باتشید کر رہے ہیں اس لئے دوستو داقہ کی قدردانی اس لئے کیجئے کہ آج کی دنیا محبت سے خالی ہو چکی ہے تجارت سنت اور سارفیت کے اس دور میں اگر محبت کی باتیں کوئی شاعر کر رہا ہے تو ہمیں اس کو گلے سے لگانا چاہیے اور ایسی محبت بھری شاعری جو داق کی شاعری ہے اس کو سلام کرنا چاہیے